اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاخبت للمتقین الصلاة والسلام علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیب طبیب نفوسنا الابد المعید والرسول المسدد المصطفل محمود الامد حبیب الالہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہاب و یاسین رحمتا للعالمین ابل خاصم محمد لا سیمال عمیر المومنین سید البسین یا عصوب مدین والایمان و کلمت الرحمن و کیف الانام و میزان الامال و مخلب الاحوال و سیفز الجلال ساولی المومنین و بارس علم النبیین و لہاکم یوم الدین المولا الرحیم و نبو العظیم السراط المستقیم اِنَّا لَدَيْنَا هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمِ اَلْمِزْدَاخُ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَا هُوَ فِي اِمَامٍ مُبِينَ اَوَّلُ الْعَابِدِينَ اَزَدُ الزَّاهِدِينَ اَنْتَ الْخَاسِمَ بِالصَّبِيَا وَالْعَادِلُ بِالْرَعِيَا وَأَنْتَ الْمَخْصُوصِ بَعِلْمِ تَنْزِيلِ وَحُکْمِ تَعْبِيلِ اَوْحَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ وَالْلِغْمَا اُنزَلَ الْعِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّعَوْا يَعْسَمُكَ مِنَ النَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَنْ كُنْتَ مَعْلَاهُ فَحَازْ عَلِيٌّ مَعْلَاهُ وَأَهْلِ بَيْتِ هِتَيَّبِينَ الطَّاعِرِينَ مَحَاسُمِنَ الْمُنْتَجَبِينَ مُقَرَّمِينَ الْمُتَاحَرِينَ بَجُزْ حُسَنْ مَرَا مَلْجَوْ مَنَاوْا اِنِسْ دَرِنَ عَقِدَ مَرَاوْا اِجِشْتِبَاا اِنِسْ رَحِ نَجَاتِ رَحِ نَجَاتِ حُسَنْ نَسْتُ دوستیِ حُسَن بَسُوْيَ حَقْ بَجُزِنْ رَحِ گُزَرْ رَحِ نَجَاتِ خَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَ فِي الْخُرْآنِ مَلْمَجِيدِ وَالْفُرْخَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات اس عشرے کی یہ ساتھویں مجلس ہے اور اسی آیت کے عنوان پر اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللَّهَ کے نزدیک پسندیدہ دین دینِ اسلام اسلام اور ایمان کے عنوان سے اس سال یہ مجالیس ہو رہے ہیں اور ابھی میں نے جو خطہ فارسی کا پڑھا بَجُزْ حُسَيْنَ مَرَا مَلْجَوْا پَنَاهِ نِيسْ دَرِنْ عَقِيدَ مَرَاهِ جِشْتَبَاهِ نِيسْ رَهِ نَجَاتْ حُسَيْنَسْتُ دُوستِيِ حُسَيْنِ بَسُوْيِ حَقْ بَجُزْنْ رَهِ گُزَرْكِ رَاهِ نِيسْ سوائے حُسَيْنَ کے بَجُزْ حُسَيْنَ مَرَا مَلْجَوْا پَنَاهِ نِيسْ مومن کے لیے کہیں بھی پناہ نہیں ہے سوائے حُسَيْن کی محبت کے رَهِ نَجَاتْ حُسَيْنَسْتُو دُوستِيِ حُسَيْنِ نَجَاتْ کے لیے حُسَيْن کی دوستی ضروری ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نجات کا سوائے حُسَيْن کی محبت کے تو یہ شیر فارسی کا مجھے بہت پسند آیا اور ہمیشہ اکثر میں خُدبے میں اپنے یہ شیر کو استعمال کرتا ہوں کیونکہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے عربی سے واقف ہو اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن جب عربی زبان میں نازل کیا تو عربی سے واقف ہونا عالم اور ذاکر کے لیے ضروری ہے عربی کے بعد فارسی ہے فارسی کے بعد اردو ہے اردو کے بعد انگلیش ہے کیونکہ انگلیش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس لینگویج میں ہر جگہ کا آدمی سمجھ سکتا ہے فرسٹ انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلیش اور سیکنڈ انٹرنیشنل لینگویج ہے عربی تو یہ دونوں زبانوں کا آنا ایک عالم کے لیے کمپلسری ہے سلوات بھی جیے محمد وار جب تک یہ آئے گا نہیں وہ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکے گا کیسا قرآن کی آیتوں کا ٹرانسلیشن کرے گا جب تک عربی ہی نہیں آتی بہرحال طول میں جانا نہیں ہے انت دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے اس اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا ہر نبی کا یہی نعرہ تھا خولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تھے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے بتانے کے لیے لیکن ایک حسین آیا دین کو بچانے کے لیے سلوات بھیجے اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی دین اسلام بچانے والا نہ تھا حسین نے دین اسلام کو بچایا اور علی نے دین اسلام کو بچایا باپ اور بیٹے نے ملک اسلام کو اسلام بنایا اسی لیے اللہمہ اقبال لکھتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شبیری علی نہیں ہوتے تو کوئی پیغمبر اسلام کی مدد کرنے والا نہ ہوتا حسین نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی مدد کرنے والا نہ ہوتا علی نے محمد کی مدد کی حسین نے اللہ کی مدد کی سلامات بھیجیے محمد و حالے والا چھسٹ جنگیں لڑی گئی پیغمبر اسلام کے زمانے میں سکسٹی سکس وارس کوئی ایک جنگ بغیر علی کے فتحاب ہوئی تو بتا دو نہیں ہو سکی ہر ایک یہ کہتے تھے کہ رسول خدا ہم کو جنگ میں بھیجاتے تو ہم بھی جنگ لڑتے تھے پیغمبر نے کہا کہ یہ تمہارے دل میں رہنا ہی نہیں ہے تمہاری دل کی تمنا پوری کر دیتا ہوں آؤ خیبر میں سب کو موقع دیتا ہوں خیبر میں نبی نے سب کو موقع دیا آپ نے کہا میں جانا چاہتا ہوں جائیے آپ نے کہا میں جانا چاہتا ہوں جائیے سب کو دیا موقع ان چالیس دن تک سب جاتے رہے بھاگ کے آتے رہے اب ایک دن رہ گیا فتحابی کا کیا کریں